ہلو والکم تو مائی یوٹیوب چینل گئیس اگر آپ کو سٹ پول کریں گے ادھر بیٹھ کے فرسٹیٹ ہوں کہ تیاری ہوگی نہیں ہوگی یہ ہوگا وہ ہوگا وہ ہوگیا اس پیج نے یہ لکھا اس نے یہ کیا ان کا کام ہی ہے لاسٹ ایر ایک تماشا بہت کھڑا ہوا کورٹوں کے اندر جانے ابھی تک جو ہے وہ ریکنڈکٹ کا کیس جو ابھی تین دن پہلے کورٹ نے ڈس میس کیا ہے ابھی ریکنڈکٹ ان کو چاہیے اب لوگوں کی ایڈمیشن ہو گئی لوگوں نے کلاس اٹیٹ کرنا شروع کر دی ہے سیمسٹر پاس ہوگی اب کون سی ریکنڈکٹ ہے کچھ نہیں ہونا پرسٹ نہیں ہو آپ کے بس میں پڑی ہے اگر چار ٹیسٹیں ہوگی تو کیا میں روک سکتا ہوں آپ روک سکتے بیٹھ کے دینی پوسٹیں فیس بک پہ اور یہ کر دو وہ کوئی کچھ نہیں کرے گا پی ایم سی اپنی مرضی پہ چلیں اس لیے جولائے کو مائنڈ میں رکھیں جولائے کے اندر آپ نے سب وائنڈ اپ کرنا ہے آگست آپ کی ریویئن کا ہے سیپٹمبر آپ کو ملتا ہے یہ بھی ریویئن کا ہے آکتوبر آپ کو ملتا ہے یہ ریویئن کا ہے پھر آگے جتنی ٹیسٹ جائے گی وہ آپ اپنے لیے بونس سمجھیں جولائے تک آپ اپنا سلیپس فائنلیز کریں بس ختم بات ختم اس کے بعد آرام سے سکون کے ساتھ بیٹھ کے ویٹ کریں ریویئن کریں بات ہی نہیں باقی پوسٹیں بے دنے یہ وہ سرا بتائیں وہ کیا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا مجھے بھی پتا نہیں ہے آپ کو بھی پتا نہیں ہے فرسٹریٹ نہ ہو اچھے بچے ہو بادر بچے ہو ایسے نہیں ہوتا جنگ کے اندر افوائیں چلتی ہیں یہ جنگ کا اصول ہوتا ہے جب جنگ لڑی جاتی ہے افوائیں ہوتی ہیں آپ جنگ لڑ رہے ہیں پی ایم سی کے ساتھ افوائیں آئیں گی چلیں گی اپنے آپ کا مورال جو ہے وہ ہائے رکھنا ہے بیٹھا آپ نے ٹیسٹ دینی ہے پھر آن لائن لیں فزیکل لیں آکے گھر گھر لیں آکے اکیلے سے لیں آپ کے گھر لیں آپ کے گھر پی ایم سی کی ٹیم آئے ٹیسٹ لیں آکو آپ کو بلا کے کراچی میں ٹیسٹ لے آپ کو بلا کے سکھر میں ٹیسٹ لے کہ اسلام آباد آکے دے دو تو ہم نے تو جانا ہے پہلے سندگی لیں گے اس کے بعد پنجاب کی لیں اس کے بعد کے پی کے کی لیں جیسے لیں مرضی والے کچھ نہیں کر سکتے تو فرسٹریٹ کیوں ہوتے جب آپ کچھ نہیں کر سکتے تو اپنے آپ کو تیار کریں کہ اگر وہ آپ کو جولائے میں کہیں گے حاضر بھائی دیں گے یا مسئلہ کوئی مسئلہ دیں گے تو جیسے شیڈول آتا ہے آپ کا اسی طرح ہم سلے بس چلائیں گے انشاءاللہ ایک مہنہ یا پندرہ دن اگر شارٹ ٹرم کے اندر آ جاتا ہے آگسٹ کے اندر تو کوشش کریں گے پندرہ دن پہلے کمپلیٹ کروالے اگر آگسٹ کے اندر تک ہوتے تو کوشش کریں گے ایک مہنہ خیلے کروالے سلے بس آپ کا کمپلیٹ ہوگا ریویئن ہوگی انشاءاللہ اس کی تیسٹیں ہوں گی طریقے سے ہوں گی اس طرح سے آپ بیٹھ کے ریویئن کروائیں سر یہ کریں وہ کریں اس کی تیسٹ رکھیں اس کی تیسٹ بیٹھا آپ فرسٹریشن کا شکار ہو آپ کے کہنے پہ ہم تو فرسٹریٹ نہیں ہوں گے ہم ایک طریقے سے چل رہے ہیں ہم آپ لوگوں سے بہتر سمجھتے ہیں کہ کس کی تیسٹ کم رکھنی ہے کیسے رکھنا آپ تو فرسٹریشن کے اندر وہاں سے پوسٹ پڑھ کے وہاں سے ہمیں میسیج کر دیتے ہیں سر ریویئن کرواتے کوئی نہیں بھولتے بیٹھا کوئی نہیں بھولتا جو پڑے ہوئے ہو وہ آپ کو یاد رہے گا یہ میری گیرنٹی ہے بلے آپ سمجھو کہ بھول گئے نہیں بھولو گے ٹھیک ہے تو اس لیے بیٹا حوصلے سے رہیں اسے ٹرسٹریشن کا شکار